سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں ڈسکرپٹیو انیلیسز کی کوانٹیٹیو ڈیٹا انیلیسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انیلیسز دو طرح سے کرتے ہیں with the help of statistics ایک ڈسکرپٹیو انیلیسز ہوتا ہے اور دوسرا انفرنشل انیلیسز ہوتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو انیلیسز کیا ہوتا ہے ڈسکرپٹیو انیلیسز is a type of انیلیسز that we use to organize, summarize and analyze the data آپ کے پاس information آگئی ہے آپ کے پاس data آگیا ہے from the field اب آپ نے اس کو presentable بنانا ہے آپ نے اس کو ایسے presentable بنانا ہے کہ وہ understandable ہو تو اس کے کام کو کرنے کے لیے جو ہم techniques use کرتے ہیں وہ بیسکلی ڈسکرپٹیو statistics کی techniques ہوتی ہیں اور ڈسکرپٹیو statistics میں بیسکلی ہم جو basic features ہوتے ہیں data کے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو minimum score کیا ہے maximum score کیا ہے اس کی average کیا ہے اچھا average سے کتنی dispersion ہے اور یہ data کی percentage کیا ہے frequency کیا ہے تو یہ سارے کام ہم جو ہے وہ descriptive statistics میں کرتے ہیں اور descriptive statistics کو ہم numerical form میں بھی present کر سکتے ہیں اور illustration form میں بھی present کر سکتے ہیں یعنی اس کے graphs بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم simply in numbers بھی present کر سکتے ہیں descriptive statistics میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہم frequency اور cumulative frequency دیکھ سکتے ہیں percentages اور cumulative percentages دیکھ سکتے ہیں data کی پھر اس میں decile اور quartiles ہو سکتے ہیں یعنی tenth percent کتنی ہے 20th percent کتنی ہے quartile 25th percent پہ کتنا data ہے 50th percent پہ کتنا data یعنی ایک data سے کے چار quartiles ہوتے ہیں q1, q2, q3 and q4 وہ بھی دیکھ سکتے ہیں minimum and maximum values دیکھ سکتے ہیں data کی اس کے ساتھ ہم اس کی range and inter quartile range بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم descriptive statistics کے کچھ basic features ہوتے ہیں data کے کچھ basic features ہوتے ہیں جو ہم descriptive statistics میں دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کی distribution کیسی ہے وہ normal distribution ہے کہ نہیں ہے کیونکہ data analysis میں یہ بہت زیادہ important ہے کہ اگر آپ کا data normally distributed ہوگا تو آپ کے جو statistical analysis ہے اس کے techniques کچھ اور ہوں گی اگر آپ کا data normally distributed نہیں ہے تو آپ کی statistical analysis کی techniques کچھ اور ہوں گی تو distribution کو descriptive level پہ دیکھنے کے لیے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس کی skewness دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ketosis دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی values کیا ہیں پھر اسی طرح ہم اس کا کچھ idea لے سکتے ہیں central tendency کے میز سے بھی کہ data normally distributed ہے کہ نہیں ہے اب central tendency کے تین basic میز ہیں arithmetic mean ہے median ہے اور mod ہے ان کو ہم بڑی detail میں آگے جا کے دیکھیں گے پھر اسی طرح dispersion کہ data scattered کتنا ہے یعنی وہ کتنا پھیلا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے range interquatile range کے ساتھ mean deviation دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ variance اور standard deviation دیکھ سکتے ہیں تو ہم ان جو topics کو one by one detail کے ساتھ discuss کریں گے آنے والے medules میں موسیقی